سمجھنے کی ضرورت ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایمان کی ستر سے زائد ستیتر تک شاقے ہیں ٹھیک ہے ایمان کی سیونٹی سے زیادہ شاقے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آگے فرماتے ہیں یا ساٹھ سے زیادہ شاقے ہیں مطلب یہ مور دن سیونٹی برانچس ہے اور جو لفظ عربی کے اندر جو ہے بزعن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ سکسٹی کے ابو مطلب سکسٹی تھری ٹو سکسٹی نائن اور سیونٹی کے ابو بزعن کا مطلب ہوتا ہے سیونٹی تھی ٹو سیونٹی نائن سمجھے آپ تو ایمان کی ساٹھ سے زیادہ ان ستر تک یا ستر سے زیادہ انیسی تک برانچس ہے کچھ نے کہا نہیں یہ سیونٹی نائن اور سکسٹی نائن تک نہیں جائیں گا یہ ہوں گا سکسٹی سیونٹی سیونٹی سیونٹ یہ بھی میں سب سے عالی شاق افضل شاق ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شاق ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا تو ایمان کی برانچ اس میں سب سے اوچھی برانچ سب سے اہم برانچ کونسی ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی شعبے اس کی برانچ اس میں سے لیس برانچ کیا ہے وہ ہے راستے سے ایزہ دے چیز کو تکلیف دے چیز کو ہٹانا تو یہ میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ راستے کے تکلیف دے چیز کو میں ہٹاؤں گا اور کبھی بھی میں راستے کو روکنے والا اڑانے والا تکلیف دینے والا عیزہ دینے والا یا ایسا کوئی کام نہیں کروں گا انشاءاللہ جس سے راستے کو کوئی تکلیف ہو مسافروں کو کوئی تکلیف ہو راستہ خراب ہو میرے عمل سے یہ بات بڑی اہم ہے یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھے اس کو ہم پلے بان لے اور اس بات کو ہم جان لے کہ ایمان کی اندر عمل شامل ہے کہ تو کیا ہے ایمان کی پہلی شاق لا الہ اللہ آخری راستے تکلیف دے چیز کو ہٹانا تکلیف دے چیز کو ہٹانا بولے تو عمل تو پتا چلا ایمان میں عمل داخل ہے عمل ایمان کا پاٹ ہے تو کوئی یہ نا سمجھیں میں صرف ایمان لائے کافی ہے ایمان کے ساتھ عمل ضروری اور لازم ہے چونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے اور یہاں تو ایک شاقی اس کی ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا اس بات کو ہم سمجھے یاد رکھی یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھی اب ایمان کی مختلف شاقیں ان کے نام کیا ہیں ان کے اقسام کیا ہیں اس کو اگر آپ کو جاننا ہے تو ایمان بیحقی رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے شعب الایمان ایمان کے شعبے آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اس میں انہوں نے پوری موردن سکسٹی اور سیونٹی شاقوں کو ایک کی بات ایک گنانے کی کوشش کی ہے ہوں گا اور وہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا جو کہ ایمان کی ادنا ادنا مطلب اس کے کیٹیگریز میں سب سے لیسٹ والی ہے وہ میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ ایمان کا حصہ ہے اس بات کو آپ پلے بان لیں اس کو مداخ اور معمولی کبھی نہ سمجھیں اب شعب سے مراد کیا ہے برانچز ڈپارٹمنٹ سیکشن یہ حصے ہیں قرآن نے توحید کی مثال ایک جھاڑ سے دی ہے تو گوئے ہم جو کہہ رہے ہیں ایمان کی ادنا شاق تو خود توحید عقیدے کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں جھاڑ سے دی ہے ایک جھاڑ سے دی ہے آئیے اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر شعودہ آیت نمبر 24 چوبیس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سے ایمان کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے کہ ایمان کی مثال کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن کہ پاکیزہ کلمے لا الہ الا اللہ عقید توحید کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت جیسے ایک پاکیزہ درخت تو شجرتن طیبتن کہ ایک پاکیزہ درخت کیے اسلوح ثابت وفروح فی سما جس کی جڑے خوب مضبوط ہے اور جس کی شاقے آسمان کو چھوٹی ہے جس کی جڑے زمین میں بڑی مضبوط ہے اور جس کی شاقے آسمان کو چھوٹی ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے کلمے طیبہ کی توحید کی لا الہ الا اللہ کی مثال ایک جھاڑ سے دی اور کہا وہ ایسا جھاڑ ہے جس کی جڑے زمین میں گہری ہے اور اس کی شاقے آسمان کو چھوٹی ہے تو گویا یہاں خود ایمان کے لئے جھاڑ کا استعمال مثال جھاڑ کی دی گئی ہے اور یہاں ایمان کی شاقے بتائی گئی جس طرح سے ایک جھاڑ کو کئی برانچس اور شاقے ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی بھی کئی شاقے ہیں اس میں سے ایک ادنا شاق راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا ہے ایک واقعی آتا ہے واقعی یوں ہے کہ جو ہے وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے سوال کیا اور سوال یہ تھا کرنے والے کا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے طالوں سے انہوں نے کہا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائیں گا یہ کی ہے جنت کے لئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تو ہے لیکن جیسا ہر کنجی کو دات ہوتے ہیں جو کی ہوتی ہے اس کو دات ہوتے ہیں نا کچھ نہ کچھ دات وہ لی ہے ڈیمپلز وہ لی ہے آج کے زمانے میں گڑے ہوتے ہیں کبھی کبھار اس کے اندر نالیاں جیسے کچھ بنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایک چابی کو دات ہوتے ہیں تو اسی طرح ایمان کو بھی نیک عمل کی ضرورت ہے اگر لا الہ الا اللہ خالی پڑے اور نیک عمل نہ ہو تو ویسے ہی ہو جائیں گا جیسا چابی تو اس کو داتی نہیں کوئی بھی تو خالی کلمہ پڑھنا اہم نہیں یہ وہ فرما رہے ہیں کلمے کے ساتھ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا کلمے پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے ورنہ ہم کہیں گے ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لی آپ جنت میں جائیں گے نہیں عمل ضروری ہے وہ فرماتے ہیں جیسا ہر چابی کو دات ہوتے ہیں اسی طرح کلمے تیبہ کے لیے دات ہے اگر تم نے عمل نہیں کیا تو یہ جنت کی چابی کام نہیں آنے والی ہے دیکھیں آئیے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ